نابالخ اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں گزر تو سکتے ہیں لیکن گزرنا نہیں شاہیے تاکہ اس نابالخ کو عادت حضرت مفتی تقیس مانی صاحب جو بینکنگ کے بارے میں فتوہ دیتے ہیں ان کی رائے اسی لئے قابل اعتماد ہے پوری دنیا انہوں نے دیکھی ہے دنیا کے بینکنگ کا نظام پڑھا ہے سمجھا ہے ان کو پتا ہے کتنی حد تک اسلامی بینکنگ دنیا ایفورڈ کر سکتی ہے لوگ کیا کہتے ہیں وہ والی اسلامی بینکنگ ہونی چاہیے جو حضرت عمر کے دور میں تھی ان کو پتا ہے یہ ایفورڈ یہ نہیں چلت پائے گی یہاں پہ تو اس لئے ان کا فتوہ ہم کہتے ہیں بینکنگ کے بارے میں وہ زیادہ بعض علماء کہتے ہیں نا اسلامی بینکنگ نجائز ہے حضرت مفتی تقیس صاحب کیا کہتے ہیں جائز ہم کہتے ہیں ان کا فتوہ مفتی تقیس صاحب کا فتوہ یہاں زیادہ مانا جائے گا پوری دنیا دیکھی انہوں نے ہر ہر چیز سے واقف ہیں آپ جس اسلامی بینکنگ کی بات کر رہے ہیں وہ خلفہ راشدین کے دور میں آ سکتی ہے ابھی معاشرہ اس کو بینک نہیں چلنے دیں گے اس کو تو جتنا ہے اتنا اس پہ گزارا کرو بھائی یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے تین چار شادیوں کی تجربے ہیں نا تو لوگ مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسری وائف جب میں کروں گا تو پہلی وائف میرے پاؤں دباتی ہے سر دبانے کی فرصت نہیں ہے جب میں سیکنڈ میریش کروں گا تو وہ میرا سر دبائے گی تو عام مفتی کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے زبردست دلیل پیش کیا یار تم نے یہ تو میرے دماغ میں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے بھائی آج تو ایسی دلیل دی ہے کہ یار یہ تو مفتی تارک مسود کی چار شادیوں علی کتاب میں ایسی دلیل نہیں ہے اب میں بھی کروں گا کیوں بھائی تجربہ نہیں ہے ان مفتی صاحب کا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بی بی پاؤں دبا رہی ہے اس کا ہاتھ سر تک پہنچ نہیں پا رہا نا اس لئے تو سر دبانے کے لئے دوسری شادی ہوگی صحیح ہے میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا بھائی جو آپ کے پاؤں دبا رہی ہیں نا اگر آپ نے دوسری کی تو دونوں مل کے گلہ دبائیں گی آپ کا یہ سوچ کے کرنا ہے آپ نے تو جو آدمی جس صرف علم دیکھو علم سب علماء ایک جیسا حاصل کرتے ہیں آگے فتوے میں فرق آتا ہے حملی پریکٹیکل لائف میں ایک مفتی معاشرین میں گھس کے دیکھا ہوتا ہے اس نے چلا پھرا ہوتا ہے معاملات کو سمجھا ہوتا ہے اور اگر کوئی مفتی ایسا ہے جو چلا پھرا ہے ان لوگوں کا پتہ ہی نہیں معاملات امام محمد جو امام اہنیوہ کے شاگرد ہیں انہوں نے جو کتاب البیو لکھی نا خرید و فروخ کے حکام وہ بازار میں بیٹھ کے لکھی ہے مسجد میں بیٹھ کے نہیں لکھی وہ بازار میں گئے تاجر لوگ کیسے خریدتے بیشتے ہیں وہاں جا کے سمجھا پھر وہ تجارت پہ کتاب لکھی جو معاشرے میں چل رہی تھی تو اس لئے ان کا مشہور قول ہے مَلَّمْ يَعْرِفْ بِحَلِ زَمَانِي فَهُوَ جَاهِلْ جو اپنے زمانے کے حالات نہیں جانتا وہ علم سے فارغ ہے تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تو اس لئے چار شادیاں کرنے سے پہلے میرے یہ نصیحت یاد رکھو ثواب کی نیت سے کلو حارات کی کوئی گارنٹی نہیں ثواب بہت ملے گا حالات کیسے ہوں گے چھوڑ دو بس جہاد کی نیت سے اچھا بھائی اینا بالے غر نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کے آگے سے گزر سے قرآن اور نا آت میں جیتنے والوں کو جو انام ملتا ہے وہ انام لینا جائز ہے کوئی عرض نہیں ہے اچھا بھائی عید کی نماز میں اگر رکھت نکل گئی تو ادا کرنے کا حکم جی ہاں ایک رکھت ادا کریں گے اور تکبیرات بھی پڑھیں گے رکھو میں جانے سے پہلے تین تکبیریں کہہ کے رکھو میں چلے جائیں اگر ایک رکھت نکل گئی ہے نماز کی بہت ساری قسمیں ہیں کون سی نیاز کی بہت ساری قسمیں ہیں کون سی نیاز کا کھانا جائز نہیں ہے نیاز ہماری ہاں تمام قسموں کے ساتھ بیدرت ہے کسی بھی قسم کی نیاز اسلام میں ہماری رائے میں نہیں ہے صدقہ خیرات ہے جب چاہو کسی غریب کو اللہ کی لئے کھانا کھلا دو بس اتنا کافی ہے